دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں انوراک مسکان ڈلی میں بیٹے دو مہینے سے بجلی کا سنکٹ جیوں کا تو برقرار ہے کانگریس بجلی قلت کا ذمہ دار بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کو بتا رہی ہے اور ویروت پردرشن کی آوازیں اب ال جی آواز کے باہر بھی سنائی دینے لگی ہیں پرچند گرمی کے بیچ دلی میں بجلی کی مانگ کا ریکارڈ بھی ٹوٹ رہا ہے پچھلے سال جول میں بجلی کی مانگ نے جو ریکارڈ بنایا وہ اس سال گیارہ جولائی کو پانچ ہزار اٹھ سو دس میگا وات تک جا پہنچا اب بیچ بحث کا بنا سوال یہ ہے کہ دلی میں بجلی سنکٹ کا ذمہ دار کون ہے کیا دلی کا حال یو پی جیسا ہو گیا ہے پرچند گرمی کے بیچ دلی میں بجلی سنکٹ پر چھڑا باوال ابوپ راجپال کے آواز پر دستک دینے لگا ہے بھاری بھرکم سرکشہ کے بیچ ال جی آواز کے باہر شکروعہ راہ سے شروع ہوا رجگہ شنیوار کی صبح تب بند ہوا جب پردرشن کاریوں کو گیارہ بجے ال جی کے او اس جی نے آشواسن دیا کہ تین گھنڈے میں سمسیا سلچالی جائے گی ہم پبلک کے جو حالات ہیں وہ یہاں ایتھارٹیز تک یا لیفٹینین گورنر صاحب کو بتا نہیں آئی تھی پڑا ہمیں تکلیف ہے افسوس ہے اس باق کو وہ نہیں ملے لیکن آجے چودری جی یہاں موجود ہیں اور انہوں نے بہت ہی ہوایں سیڈیس فیکٹری جواب دیئے ہیں انجنئرز کے تمام ٹیم سلاکے میں پہنچ رہی ہیں اور جو بھی کارن ہے جس کی وجہ سے بجلی کی سپلائی میں دکت ہو رہی ہے اس پر پورا دھیان دیا جا رہا ہے اور بہت جلدی اس کو نفتہ لیا جائے گا رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے ایسے میں دو دو دن بجلی نہ ملنے سے پریشان دکشنی دلی کے لوگ سڑکوں پر اترنے کو مجبور ہیں پورے جامعہ نگر میں ڈیلی کا دس سے بارہ گھنٹے لائٹ نہیں رہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے افتار کا ٹائم ہے ترابی کا ٹائم ہے کسی وقت بھی لائٹ یہاں نہیں رہتے ہیں لائٹ کی ریگولر مستقل پرابلم ہے یہاں پر کم سے کم ایک ڈیڑھ مہینے سے تو ریگولر پرابلم ہے اور جب سے رمضان اسٹارٹ ہوئے تک سے زیادہ پرابلم ہے علاقے کے لوگوں میں ناراض گئے علاقے کے لوگ برا حال ہے پریشان ہے بچے بلک رہے ہیں عورتے بلک رہے ہیں پوری رات گھر سے باہر رہے ہیں پورے دن گھر سے باہر رہے ہیں پچھلے چھتیس گھنٹے سے لائٹ گئی ہوئے ہیں پانچ منٹ کو کبھی آتی ہے روزے کا مہینہ چل رہا ہے پویتر مہینہ کہلائے جاتا ہے اس میں اتنی بری طرح سے پبلک پریشان ہے کہ لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں بھائی تیم دن ہو گئے ہیں لائٹ گئے ہوئے بہت برا حال ہے لائٹ کا کیا کریں آپ لوگ بزائیے مجبورن روڈ پر آنا پڑا مدھی اور باہری دلی میں بھی بجلی کٹوزی سے حال برا ہے بھی شڑ گرمی کے بیچ پوروی دلی کے قریب قریب سبھی علاقوں میں روشٹر ٹائم کے علاوہ دو سے چار گھنٹے کی بجلی کٹوزی سے حال برا ہے روشٹر ٹائم کے علاوہ دو سے چار گھنٹے کی بجلی کٹوزی ہو رہی ہے اس بیچ شکروعر کو دلی میں بجلی کی مانگ کا ریکالڈ بھی ٹوٹ گیا اور اس سال کے اپنے اچھی تمہستر اٹھاون سو دس میگا وارٹ پر جا پہنچا وہیں گروار کو بھی حالت بری رہی اور بجلی کی مانگ ستاون سو نوازی میگا وارٹ تک جا پہنچی اس سے پہلے بجلی کے ادھک تم مانگ پچھلے سال چھ جون کو رہی تھی اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا دلی کا حال یوپی جیسا ہو گیا ہے فیضاباد میں ویروت پردرشن کی تصویریں دیکھئے اس وقت پورے یوپی کا یہی حال ہے اتر پردیش پاور کارپوریشن کے مطابق راج میں بدھوار کو گیارہ ہزار ساسو سرسٹھ میگا وارٹ بجلی کی مانگ رہی حالانکہ یوپی کے لوگ ایسی ستھتی میں جینے کی آدھر ڈال چکے ہیں لیکن دلی میں جس طرح سے بجلی سنکٹ نے لوگوں کا جینہ دوبھر کر رکھا ہے اس سے سوال یہ بڑا ہو گیا ہے کہ آخر اس سمسیہ کا ذمہ دار کون ہے بی جے پی حوالہ دے رہی ہے کہ تیس مئی کو آئی آندھی کے بعد ٹرانسمیشن لائنیں خراب ہو گئیں جون مہینے میں کیندرس سرکار کے پاور منسٹر پیوش گویل نے ان خراب لائنوں کا جائزہ بھی لیا اور جلد راحت پہنچانے کا بھروسہ دیا کیندرس سرکار نے بھی بجٹ میں دو سو کرون کا پراؤدھان ان لائنوں کو درست کرنے کے لیے کیا لیکن دلی کی سطح پر لگاتار پندرہ سال کابیز رہنے والی کانگریس آروک لگا رہی ہے کہ کیا ایسے ہی آئیں گی لوگوں کے اچھے دن دیکھیں دلی والے بہت پریشانی میں ہیں کامریس پارٹی لگاتار آندولن کر رہی ہے مگر سرکار پہ یہ اثر نہیں پڑ رہا ہے کچھ تو گربڑی کیجری وال صاحب کے سامنے میں کافی ہو گئی جو سسٹم تھا اس کو ڈسٹروائ کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ نرنر موجیدی کی سرکار نے اچھے دن کے بجائے بہت بڑے دن دلی والوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے مصیبت یہ بھی ہے کہ مانسون بھی دلی سے روٹا ہے ایسے میں رات بھر گرمی سے پریشان لوگوں کو ایک تو بجلی ملتی نہیں اور صبح سکول اور تفتر جانا بھی ضروری ہے جس کے بعد یہ سوال کمبھیر ہے کہ آخر دلی میں کب ملے گی بجلی سنکٹ سے مکتی اور کب لوگ کہنا بند کریں گی تراہیمام تراہیمام دلی سے رجنی شرما عجیز شروازتو کے ساتھ بھی روپولٹ انڈیا نیو جس پورے اہم مددے پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں راجی ببر ہمارے ساتھ بی جے پی سے ہوں گے ہمارے ساتھ محب المشاہ ہوں گے کانگریس سے ہمارے ساتھ ممبر سٹیٹ ایڈوائزری کمیٹری الیکٹرسٹی کے انیل سود صاحب بھی ہیں ہم ان سے بات کریں اس سے پہلے ہم آپ کو ٹیوی سکرین پر گرافکس کے ذریعے دکھا رہے ہیں کہ کن کے علاقوں میں دلی کے کہاں کہاں بجلی کٹوٹی ہوگی کتنے بجے سے کتنے بجے تک آپ دیکھ سکتے ہیں پشم بہار میرہ باغ نیحال بہار میں رات گیارہ سے ایک بجے تک کٹوٹی ہوگی ایسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کہ کون کون سے علاقوں میں کب کب بجلی نہیں آئے گی دلی میں بجلی سنکٹ کے خلاف کانگریس ودایق محمد آصف نے بھی رات بھر اوپرا جپال کے آواز کے باہر دھرنا دیا وہیں آج کونٹریکٹ ٹیچرز کے دھرنے میں پہنچے کیجری وال کو نیا گیان ملا خود بات بات پر دھرنا دینے میں ماہر کیجری وال نے کہا کہ دھرنا دینے سے کام نہیں بنے گا سنیے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھار کے جلتا پارٹی آپ کو کچھ سمادان دے دے گی اس پر کیجری وال صاحب کی ایک اور دلیل سن لیجے میں نے یہی کہا ہے کہ یہاں پہ بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں کہ انشان سے بیٹھنے میں میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ انشان میں بھی کر کے بہت دیکھ چکا ہوں ہاں تو اسی لئے ہمیں شہراجن کی میں آنا پڑا کیونکہ انشان کرنے سے سب کچھ کر کے دیکھ لیا یہ گنگی بہری سرکاریں نہیں کر رہی ہیں چلے اس سے پہلے کہ ہم اس پر پولٹیکل رییکشن لیں راجی ببر سے یا پھر مہابل مشرا صاحب سے اس سے پہلے ہم اننسود کا رکھیے لیتے ہیں اننسود صاحب دلی میں بجلی کی سمسیہ کے پیچھے سب سے بڑی پریشانی کیا ہے کیا وجہ ہے جو دلی والوں کو بجلی نہیں مل پا رہی ہے سب سے بڑی پریشانی مس منجمنٹ لیک آف کنٹرول لیک آف سپرویزن اور سرکار کی ناکامیابی جو یہ کہتے ہیں کہ دلی میں تاور گرنے سے بجلی کی کمی ہوئی وہ میں بالکل سہمت نہیں ہوں کیونکہ دلی کے چاروں طرف ایک رنگ بنا ہوا ہے اس میں چار سو کلو وارٹ کی بھی بجلی سپلائی ہوتی ہے دو سو بیس کلو وارٹ کی بھی بجلی سپلائی ہوتی ہے تو چونکہ چاروں طرف ایک رنگ بنا ہوئے تو کنیکٹیوٹی تو کوئی پرابلم ہو نہیں سکتی صرف لوپنگ کرنی ہے وہ لوپنگ کرنے کی سپرویزن کون کرے گا ڈی آر سی کرے گا جب ڈی آر سی ائر کنڈیشن چیمبر میں بیٹھا ہوا ہے سب کچھ انہوں نے ڈسکومز پہ چھوڑا ہوا ہے تو ٹھیک ہے دلی کا تو حال یہی رہے گا ریگولیٹر کی نالائی کی ہے یہ آپ نے اس کو سرکار کی ناکامی بھی بتایا راجی ببر ہمارے ساتھ بھاتی جنتہ پارٹی سے موجود ہے راجی ببر صاحب اب یہ سامنے آنے لگا ہے کہ اگر بجلی نہیں آ رہی ہے تو اس میں سرکار کی ناکامی بھی ایک بہت بڑا کارن ہے راجی ببر صاحب آپ کو رکوں گا آپ کی آواز ہم تک ٹھیک ڈنگ سے نہیں آ پا رہی ہے آپ کا رییکشن میں پھر لوں گا مہابل مشرا ہمارے ساتھ ہے مہابل مشرا سرکار لگاتار یہ کہتی رہی ہے کہ ٹرانسویشن لائن خستا حال تھی ذرا ذرا سی ہوا چلتی ہے تو ٹرانسویشن لائنز کو دکت ہوتی ہے لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ صرف ماملہ ٹرانسویشن لائنز کا نہیں ہے ماملہ جنریشن کا بھی ہے آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو بہانہ ہے یہ کوئی میں تک سمجھتا ہوں وار لیبل پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار سٹورم آیا ایک ٹاور گر گیا اس کو ٹھیک کرنے میں دو مہینہ لگ جائے یہ کہیں نہیں ہے یہ صرف بہانہ ہے اور ٹرانسویشن سسٹم میں جہاں تک بات ہے انٹھابن سو دس میگا وارٹ کی مانگ آپ نے کل دیکھا یہ ابھی سنایا بھی ہے چھپن سو میگا وارٹ پہلے اس گرمی میں تھا تو یہ دلی سرکار دلی سرکار جو ابھی کے اندر میں سرکار بیٹھے ہیں اور الڈی بیٹھے ہیں اور بجلی کمپنی گنگی بھاری ہو کر کے یہ دلی کی جنتہ کو جلا رہی ہے اور اچھے دن کب آئے گا اس کا لوگ ستھ ہیں آپ کہتے ہیں اچھے دن تو بعد میں آئیں گے بجلی تو آجائے مہابل مشرا جی سرکار کو آپ ناکام کیوں مان رہے ہیں سرکار ایسا کیوں کر رہی ہے آپ کے حساب سے سرکار کے بس کی بات نہیں ہے یہ بجلی کمپنی بجلی دینا نہیں چاہتی اور لوگوں کو جلتا ہے کیونکہ بجلی کمپنی پر جس طرح سے کیجری بال اور ڈی جے پی دونوں راجتی کر رہی ہے اس سے بجلی کمپنی کھپا ہے نہیں نہیں آج آپ کے نیتا شاکیل احمد نے صاف طور پر کہا کہ دلی میں اگر بجلی سنکٹ ہے تو وہ بڑے اور چھوٹے کیجری وال کی وجہ سے چھوٹے کیجری وال تو ارویند کیجری وال اور بڑا کیجری وال انہوں نے نریندر موڈی کو کہہ دیا بلکل سرکار دلی میں آج دلی میں الگی کسٹوڈین ہے الگی کس کے اندر ہے کنسرکار کے اندر ہے اور پیوس گویل بار بار کہتے رہے ہیں جو آپ کو کنریم منتری کہتے رہے ہیں جہاں ہم بجلی میں سدھار کر رہے ہیں تو کیا یہ چابر ہو گیا یا کتب منار ہو گیا یہ کتب جوڑنے کی بات ہے کیا کتب منار نہیں ہے یہ جو ایک کتب جوڑ کر کے کتب منار بنانے میں اتا سمیل لگا یہ بجلی ٹاسپیٹل تار جوڑنے کی بات ہے میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا جی میں میں آپ کو بولے بولے راجیب جی میں آپ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو بجلی کی جو سمسیاں آ رہی ہیں وہ ڈسٹیبوشن سسٹم کے کارن آ رہی ہیں مابل مچھلا جی کو بھی اس کی جانکاری ہے یہ ڈسٹیبوشن سسٹم وہی ڈسٹیبوشن سسٹم ہے جس کے کسٹورین پچھلے پندرہ سال سے کانگریس کے لوگ تھے کانگریس کی سرکار نے دلیمی انفرسٹرکچر میں ایمپرومنٹ کرنے کا کام شننے لیکن راجی ببر جی کانگریس کے ٹائم میں اور اب بھی یہی حالت ہے ایک منٹ ایک منٹ نہیں ایسا نہیں ہے میری بات سمجھیں آپ جو آج جہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد کیونکہ میں لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں اس لئے آپ سے بتا رہا ہوں جہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد جب پاور سپلائی آن کی جاتی ہے سسٹم کولیپس کرتا ہے اور سسٹم کولیپس اس لئے کرتا ہے کیونکہ سسٹم کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کیا ہے ہماری سرکار ایمیجیٹلی آپ دیکھئے کیل سرکار کی سنسٹیویٹی دیکھئے دو سو کروڑ روپیہ بجٹ میں سپیچلی دلی کو سننشن کیا ہے کیونکہ ہم کو ڈسٹیبوشن سسٹم ایمپروو کرنا ہے ہم تو جو انہوں نے گلتیاں کری اور اس کے بعد جو کیجریوال سرکار نے جو ستاون اٹھاون دیم میں کیا ہم تو اس کو ریپیئر چرنے کا کام کر رہے اور پوری امانداری سے اس کو کرنے کی راجی ببر جی اس ٹوپی ٹرانسفر کے کھیل میں جنتہ کا نقصان ہو رہا ہے دلی میں کوئی سرکار نہیں ہے تو آپ کبھی کیجریوال کی کمی نکال دیتے ہیں کبھی کانگریس والے نرندر مودی کی سرکار کو ذمہ دار بتا دیتے ہیں آپ شیلہ دکشب کی سرکار کو ذمہ دار بتا رہے ہیں میں نے ٹوپی آپ کو ملیں گے یہ میں نے کہا ہے میں نے ٹوپی ٹرانسفر نہیں کہا ہاں یہ جو سسٹم اتنی بری طریقے سے کولیپس ہوا ہے وہ پندرہ سال سے چل رہی سرکار نے جو کیا اس کے قارن ہو رہا ہے جی مہابل مشرا اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ پچھلی سرکار کی ناکامیاں پچھلی سرکار نے جو ایک جر جر حال انفرسٹیکچر دیا ہے اس میں صدار کر پانا اتنی جلدی ممکن نہیں ہے راجی ببر جی بھولا گیا آج سے تین مہینہ پہلے آج سے تیو چار مہینہ پہلے ہی سرکار ہو گئی ہے پندرہ سال تک یہ دکھتے نہیں وہ ہی ٹانسفرزن سسٹم تھا وہ ہی اسٹاپ تھا دکت نہیں آئی لیکن آج دکت جو آ رہی ہے یہ ٹاور کی خلابی تانسفرزن کی خلابی سے کرنے کی بات آپ کو پششمی دنگی کے سانسد رہے ہیں آپ نے مہابل مشرا جی آپ نے دیکھا یہ سسٹم کولیپس ہوتا تھا ہر بار اسی طریقے سے پچھلی بار راجی بار 500 مگا وٹ پہ ہو گیا جی راجیب جی آپ بولیے یہ سشٹا چار سشٹا چار سشٹا چار آپ پہ بہت ہے لیکن اس طرح سے سشٹا چار ٹی بی پر نہیں کیے گا میرا میں نے سوکارہ میں نے سوکارہ آپ بولیے جو پندرہ سال تک جو تانسفرزن سسٹم تھی درست تھی اسے میں کوئی کھڑا بھی نہیں تھی آج تین ملہ میں کھڑا بھی آ گیا میرا یہ ہے جو دو سو کرو روپے کے اوٹ کے موہ میں جیرا فورا کیا دو سو کرو روپے سے یہ سشٹم درست ہوگا یہ درست کرنے کی بات نہیں ہے آپ لولی لب مت دکھائیے آپ یہ دکھائیے جو ٹھیک کب کر رہے ہیں اچھا دن کب آئے گا اس کی آپ رکھیجے یہ بجلی دیجئے یہ دو سو کرو روپے دیا ہے ابھی بجٹ آئیے دو سو کرو روپے دیا سکار ہے لیکن آپ تک پرتہ سے بجلی کب تک ٹھیک کر دیں گے جو جنتہ راہت لے یہ جنتہ چاہتی ہے آپ سے جے چلے لڑا آپ دونوں رہے لیکن پسینے پسینے جنتہ ہو رہی ہے ہم بتا رہے ہیں کہ آج رات کس علاقے میں لوگوں کا پسینہ بہنے والا ہے بجلی نہ آنے کی وجہ سے لیکن راجی بمبر صاحب آپ نے کہا آپ جنتہ کے بیچ رہتے ہیں بے شک رہتے بھی ہوں گے کچھ دل پہلے پیوش گویل بھی جنتہ کے بیچ گھوم رہے تھے بجلی سے ترست لوگوں کا حال چال جان رہے تھے اب کہاں ہیں وہ آج کل دیکھیں پیوش جی نے جو بھی اس سمیں کرنا تھا اس سمیں اسی سمیں بوانہ جو اپنا جو ہمارا پاور سینٹر ہے وہاں پر ایڈیشنل بجلی دو سو میگا وارڈ کا ماہ پرویجن کیا اس کے بعد انہوں نے کہا انٹی پی سی ہمیشہ دلی کو جو بھی سپلائی بجلی کی چاہیے وہ دینے کو تیار ہے لیکن اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بجلی دینے کے باوجود بھی دلی کا جو انفرسکچر ہے وہ لوڈ کو نہیں سنبھال پا رہا ہے اور اب جب آپ قریب جائیں گے تو آپ کو یہ دکھے گا جب آپ لوکل سسٹم میں جائیں گے جب آپ ویس دیلی میں جائیں گے ایس دیلی میں جائیں گے ساؤڈ ڈیلی میں جائیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ سمجھنے بجلی کی کمی کی نہیں ہے بلکہ انفرسکچر کی سمجھنے ہیں ایٹی فائی پرسن سے زیادہ جو کمپلینٹس ہیں وہ انفرسکچر کے کارن آ رہی ہیں آپ اس کو چیک کریے آج دن میں کتنے ٹرانسفارمر اڑ رہے ہیں لوڈ کے کارن کیونکہ مس مینجمنٹ ہوا ہے پہلے اس کو ٹھیک کرنے کا کام ہمیں کرنا پڑے گا تو یہ کم اور کیسے ٹھیک ہوگا کم اور کیسے ٹھیک ہوگا دیکھیں دیکھیں اس پہ ترنت کام کیا جا رہا ہے کیونکہ جس سسٹم کو آپ نے اتنا زرزر کر دیا اتنا خراب کر دیا اس کو ترنت چھٹکی بڑھا کر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا یہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں اس کے لیے سنسیر ایفٹ کیا جا رہے ہیں اور اس پہ کام کیا جا رہا ہے اس کے پرنام بھی جنتا کو بہت جلدی ملیں گے بی جے پی کی سرکار جبکہ کینڈر سرکار جو ہے اس کا کام دلی کی بجلی کا کوئی نہیں ہے لیکن اور جو ال جی کی بات ابھی مہابل مشرا جی کہہ رہے ہیں یہ وہی ال جی ہے جو کانگریس کے سرکار میں بنے گی لیکن تو بھی کینڈر سرکار اپنی جنمے واری نبھا رہی ہے اور اس پہ کام کر رہی ہے انوراک جی ہمیں کچھ کہنا چاہوں گا ہاں ہاں آنیل سوچا بولیں ہاں انوراک آچھا ایسی ہے انوراک جی کہ یہ سسٹم تو پچھلے پندرہ سال سے کولیپس ہے یہ بلکل درست بات ہے اور پچھلے پانچ سال میں تو سسٹم کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہوا جو کانگزوں پہ دکھایا گیا ہے اور ریگولیٹر اس چیز کو چیک کرنے میں ناکامیاب رہا ہے تو چونکہ یہ سسٹم جب کولیپس کر جاتا ہے تو اس کو اوور نائٹ بدلا نہیں جا سکتا اس کو سٹیج وائز فیز مینر میں بدلا جانا چاہیے اور بدلا بھی اسی حصاب سے جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اندیشہ ہو گیا تھا کہ ڈراؤ ٹو لائک سیچویشن آنے والی ہے نہیں لیکن پھر آپ اسے سرکار کی ناکامی کیوں بتانے تھے ابھی آپ دو دو باتیں کر رہے ہیں پہلے آپ نے کہا کہ موجودہ سرکار کی ناکامی ہے پھر آپ نے کہا کہ پندرہ سال سے سسٹم کولیپس تھا اور اسے سمیہ لگے کا صحیح کرنے میں سرکار ناکام کیسے ہو گئی آپ میرے کو پوری بات سنیے پہلے بولیے بولیے سرکار کون سی ناکام ہوئی سرکار کون سی ناکام چونکہ ریگولیٹر ایک سرکار کی مشینری ہے ریگولیٹر ایک اٹانومس باڈی سرکار نے بنائی ہے ریگولیٹر اپنا کام کرنے چونکہ ریگولیٹر ایک سرکار کی مشینری ہے ریگولیٹر ایک اٹانومس باڈی سرکار نے بنائی ہے ریگولیٹر اپنا کام کرنے میں فیل رہا ہے اور چونکہ ریگولیٹر اپنا کام کرنے میں فیل رہا ہے تو اس کو مانیٹر کرنے میں لیل جی بھی کامیاب نہیں ہو پایا اور چونکہ جب ان کو پتا تھا کہ اب ڈراٹ لائک سیچویشن آنے والی ہے اور پاور پرابلم آنے والی ہے تو کیوں نہیں انہوں نے کریکٹیو سٹیپس لیے چھے زار میگا بارٹ کی انہوں نے کانٹریکٹڈ ڈیمانڈ کری ہوئی ہے تو اگر اس میں سے پانچزار آٹھ سو دس کی بھی ڈیمانڈ ہو گئی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کے پاس پھر بھی ایک سو نبے سرپلس میکا ور سرپلس پاور تو ہے تو پھر یہ کیوں پاور کٹ ہو رہا ہے آپ راجی بار بار کہنا کہ مان بڑھ گی مان بڑھ گی بڑی نہیں وہ ایکسپیکٹیٹ تھی میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں سوچا سوچا میں سوچا میں گراؤنڈ کی آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں جو پاور کٹ روج کیونکہ ہم روج رات کو اس سے جوجتے ہیں یہ جو پاور کٹ آج کل دلی میں ہو رہے ہیں وہ انفرا سکچر کے کارن ٹرانس فارمرز کے جلنے کے کارن کیبل کے جلنے کے کارن اور آلٹرنیٹیو ان کے پاس ارینمنٹ نہ ہونے کے کارن تو میں اس کارن سے زیادہ ریگولیٹر کی تو گلتی ہے اس لیے ریگولیٹر کو پکڑی ہے اور اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو انہیرنٹ یہ جو انہیرنٹ یہ جو انہیرنٹ پرابلم ہے انہیرنٹ پرابلم ہے اس کو ٹھیک کرنے میں سمیں لگے گا اس پہ کام کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے مہابل مشرا یہ کیا کیا آپ کی شیلہ دکشت سرکار نے صاف طور پر ببر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں اکھڑے ہوئے کھمبے دیے آپ جلے ہوئے تار دیے آپ نے اور 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 پھوکے ہوئے ٹرانسفورمر دیے ہیں کیسے دلی کو بجلی دے ہو ایسے ہیں یہ دنیا دیکھ رہی ہے چھٹکولہ آیا جو کہ ایک لیڈی ایک ہسمنٹ کہا جو کہ چلو ہم گھومانے چلتے ہیں لولی لو بھی دیں گے آج لوگ پودے ہر جھوٹا مودی کا وہی حالت ہے جو یہ بجلی بجلی پر پچھلی سرکار کی بات کر رہے ہیں یہ پچھلی سرکار نہیں پچھلی سرکار پندرہ سار بینہ بادھا کا بجلی دیتی رہی اسی اسی انفرائسٹرکچر سے آج بھی ایک چھار دن میں بجلی کا انفرائسٹرکچر بہامل بشرا جی پچھلی دور آپ پشمی دلی کے میں راجیب جی پندرہ سال لگاتار اسی انفرائسٹرکچر سے بجلی دیتی رہی کھلاب نہیں رہی کیا یہ دو مہینہ دو انفرائسٹرکچر اتنا کھلاب ہو گیا اکھڑا ہوا ملا مجھے یہ لوگی تو میں نے پوچھا تھا راجیب پپر جی سے یہی سوال میں نے پوچھا تھا کہ اچانک انفرائسٹرکچر اتنا خراب کیسے ہو گیا میں مابل مشرا جی کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ پچھلی بار جون جولائی میں اگر آپ دیکھیں سیم کنڈیشن تھا اور اس سمیں آپ بھی آپ وہاں پر پشمی دلی میں سانسٹ تھے آپ بھی جوج رہے تھے رات کو بجلی کی سمسیہ سے ہم بھی جوج رہے تھے تو یہ سمسیہ نہیں نہیں ہے پچھلی بار بھی تھی اب بھی ہے اور اس انفرائسٹرکچر کے کارن ہے اور اگر آپ پچھلے سال اس سمیں کے ٹی وی ڈیبیٹ دیکھیں گے جب جون کے مہینے میں شاید سولہ جون اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں چھپن سو میگا وارڈ کی جب ضرورت دلی کی ہو گئی تھی ساری دلی میں لگ بگ اسی طریقے کا حال تھا اور جہاں تک جو نیشنل ٹاورز کی بات ہے نیشنل گورنمنٹ نے اس پہ امیجیٹلی کام کیا ہماری سرکار کی سنسٹیوٹی ہے کہ دو سو کروڑ امیجیٹلی ہم نے دلی سرکار کو دینے کی بات کریے اس انفرائسٹرکچر کو امپروو کرنے کی جی راجیب جی راجیب جی میں ایک بات کہوں میں ان دو دو سے ایک بات کہنا چاہوں گا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے راجیب جی پچھلے ریکارڈ آپ دیکھیں پندرہ سال میں جو آج اسٹھیتی ہے یہ انولاک جی اس بات کی گواہ ہوں گے بہت سارے کیوی فوٹیج ان کے پاس ہوگا جو آج جو اسٹھیتی ہے وہ پندرہ سال میں کبھی اسٹھیتی نہیں رہی یہی یہی راجیب ببر صاحب راجیب ببر صاحب وجلی سنکٹ کتنا بھی رہا ہو لیکن پچھلے پندرہ سال میں یہ اسٹھیتی نہیں آئی جو جامعہ نگر میں دیکھنے کو ملا کہ پولس اور پبلک آپس میں بڑھ گئی یہ نہیں تھی دیکھیں اس میں دو چیزیں نہیں تھی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بلکل بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں اس بات سے میں آتا سوچا ہوا آپ کے پاس اس لئے تیس ورشوں میں ایسا طوفان کبھی نہیں آیا اور اس لئے ہم نے دو چیزوں کو جھیلا ایک تو طوفان کے چاہنے کوئی بیس دن کی اس کو بھی جھیلا اور بجلی کی کمی کو بھی جھیلا اس لئے وہ دکھنی لگ رہی ہے نہیں راجیب ببر صاحب لیکن طوفان آئے تو اب ایک مہینہ ہو چکا ہے اب تک اس پر تیس سال میں تیس سال میں پہلی بار ایسا طوفان آیا آٹھ ٹاور جو گرے ہیں وہ ٹاور گرنے کے قارن بھی ڈسٹربنس ہوا اس لئے یہ جو ڈسٹربنس لوکل ہے اور ان ٹاورز کا ڈسٹربنس جس کو ہم نے ہینڈل کر لیا یہ آپ نے اچھا کیا یہ آپ نے اچھا کیا کہ سارا کا سارا دوش طوفان پر مر دیا انل سوت کیا صرف طوفان ذمہ دار ہے دلی کے بجلی سنکرنے کیا صرف طوفان ذمہ دار ہے نہیں میں نے سارا دوش طوفان پر نہیں مڑا ہاں آدھا آپ نے ان کانگریس کے پیچھے سرکار پر دیا ہے ٹھیک ہے ایک ایسے ایک کام کریا نوراو جی یہ جو بلیم کیم چل رہی ہے نا ان دونوں کی ذمہ واری ہے ان دونوں کی ذمہ واری ہے کہ ریگولیٹر اور ڈس کام کے اوپر پریشر ڈالیں نہ کہ ایک دوسرے پر بلیم ڈالیں اور دوسری بات رہی ہے جہاں تک یہ سسٹم کی بات ہے گاڑی اگر پچاس ہزار کلومیٹر چلتی ہے تو وہ دس ہزار کلومیٹر کے بعد سرویسنگ بھی مانگتی ہے اور اگر آپ دس ہزار کلومیٹر پر سرویسنگ نہیں کراتے تو اس میں سنبھویں سارے ہی نقصان ہوں گے تو یہاں بھی سیچویشن یہ ہے کہ پندرہ سال کسی حال سے کھچ گیا دوزار نو میں بھی اتنی بری سیچویشن آئی تھی دوزار ہر سال یہ ہوتا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے یہ ہر سال جون جولائی میں سوچا تھا کہ جون کے آخری سپتہ یا جولائی کے پہلے سپتہ میں بارش ہو جائے گی اور یہ سمسیہ اپنے ہاں کم ہو جائے گی لوگوں کو گروی سے نجات ملے گی لیکن آج بھی دلی کا پارہ چالیس سے اوپر ہے تو پھر کٹ گرے میں آنا سرکار کا لازمی ہے کہ بھئی لوگ آج بھی بجلی سنکٹ سے کیوں جوج رہے ہیں بہرحال میں امید کرتا ہوں راجی ببر کے سرکار جلدی سمسیہ کا ندان ڈھوڑے گی